بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں مسلم بنا ایپی ایس کینٹ سے مخاطب ہوں میں آپ کو ایپ سیکس اونلائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدت کہتی ہوں آج ہم او ایس پی پروگرام کے تحجمات شیشم کے مضبون اسلامیت کی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں ٹیکس بک اسلامیت صفحہ نمبر 38 تائک تالیس باپ یا جونر سیرے تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق یا موضوع غزو خیبر تدریسی ذرائع اسلامیت شیشم کے کتاب سبق کا تعرف عربی میں خیبر کا لفظ قلعے کے معنی میں آتا ہے غزو خیبر میں مسلمانوں نے ابنی حکمت اعملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کے مشہور قلعے فتح کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کیا اور قلعہ فتح کر دیا کام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے مقاصد تدریس کا جائزہ لیں گے تلبائیس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جنگ خیبر کے پسے منظر اور واقعات کے بارے میں جان سکیں گے بہتہ خیبر کے اس رات سے آگاہ ہو سکیں گے غزو خیبر غزو کسے کہا جاتا ہے جس جنگ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے خیبر کلوں کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہا جاتا تھا اس وجہ سے اس جنگ کا نام غزوہ خیبر ہے غزوہ خیبر عربی میں خیبر کا لفظ کلے کے معنی میں آتا ہے مدینے سے قریبا 320 کلومیٹر دو شمال کی جانب یہود کے بہت سے جنگی کی لیتے ہیں ان کی نسبت سے اس علاقے کو خیبر کہتے ہیں عرب بھر کے یہودیں ان کلوں میں آکر جمع ہو گئے تھے وہ اسلام کو دنیا سے ختم کرنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن ساتھ جن میں ان کا کلہ کمار کرنے کا ارادہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ 1400 صحابہ تھے جن میں تین سو سوار تھے یہودوں کے چھے مضبوط کلے تھے ان میں بیس ہزار جنگ جنگ موجود تھے اور کم مشہور بہادر مرحبی یہی موجود تھا اس کے کلے کا نام کموز تھا انہوں نے ابنے تمام جنگی سامان اور رسط کا ذکیرہ ابنے سب سے مضبوط کلے نائم میں جمع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نائم پر ہی قبضہ کیا چھوٹے چھوٹے کلوں کو فتح کر کے مسلمانوں نے کلہ کموز کا محاصرہ کر لیا اس پر کئی بہادر صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں فوجے دے کر حملہ کروایا گیا مگر بیس دن تک کوئی کامجابی نہ ہو سکی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں تمام مسلمانوں کی دل میں شک پیدا ہوا کہ دیکھیں وہ کون خوش نصیب ہے جسے کل علم عطا ہوگا دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمتیں اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنہ لابدین ان کی آنکھوں پر لگایا جسے ان کی آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کے حصورت فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ کلے کے سامنے پہنچے مرحب رجز پڑھتا ہوا مقابلے کے لئے آیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا اور کلہ فتح ہو گیا فتح خیبر کے سرات فتح خیبر کے ساتھ یہ یہود کی شرارتوں کا خمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا مطلب جب کلے فتح کر لیے تو یہودیوں کی جو شرارتیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا تھا یہود کی شخص سے دوسرے کفار بل امون اور کرفار مکہ بالخصوص ہمیشہ کے لئے معجوز ہو گئے مطلب یہود جب ہار چکے تھے تو تمام دوسرے کفار جو تھے وہ ہمیشہ کے لئے معجوز ہو گئے اس طرح خیبر بھی اسلامی صندوق کا حصہ بن گیا فتح خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مالے گنیمت حاصل ہوا مالے گنیمت حاصل دشمن کا وہ مال جو لڑائی میں ہاتھ آئے اور یوں خوشحالی کا دور شروع ہوا فتح خیبر ہی فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اس سے اگلے بر سے مسلمانوں نے مکہ مکہ علماء فیتہ کر لیا خیبر کی فتح سے شام کے طرف سے کسی ناگہانی ہم نے کا خطرہ بھی باقی نہ رہا زبانی کا غزوہ خیبر کے کوئی سے تین اثرات بتائیں شکریہ شکریہ